پاک فوج میں تقدر اور تبادلے کرتے ہوئے میجر جنرل بابر افتخار کو شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کا ڈیریکٹر جنرل تائینات کر دیا گیا ہے دوسری جانب میجر جنرل آصف غفور کا تبادلہ کر کے انہیں جی او سی اکارہ تائینات کر دیا گیا میجر جنرل آصف غفور نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر آئی ایس پی آر کے اکاؤنٹ پر اپنے پیغام میں کہا کہ الحمدللہ ان سب کا شکریہ جن کے ساتھ میں اپنے دور میں منسلک رہا میں تمام میڈیا کا شکر گزار ہوں پاکستانی عوام کی محبت اور سپورٹ پر ان کا بھی تہے دل سے شکر گزار ہوں انہوں نے نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے لیے نیک خواہشات کا بھی اضار کیا اس کے علاوہ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے ذاتی اکاؤنٹ پر ایک پیغام میں کہا کہ آپ کی محبت اور حمایت کا شکریہ مضبوط رہتے ہوئے پاکستان کے لیے اپنا کام جاری رکھے میجر جنرل بابر افتخار نے انیس سو نوے میں کمیشن حاصل کیا تھا انہوں نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کویٹا نیشنل ڈی فینس یونیورسٹی اسلام آباد اور رائل کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج اردن سے کریجویٹ کیا یاد رہے کہ پندرہ دسمبر دوہدہ سولہ کو میجر جنرل آصف غفور کو پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کا ڈی جی مقرر کیا گیا تھا خیال رہے کہ اس سے قبل لیفٹمنٹ جنرل آسم باجوا ڈی جی آئی ایس پی آر تھے جن کو ترقی دے کر جی ایش کیو میں انسپیکٹر جنرل آف آنس تیونات کر دیا گیا تھا